سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کا بارت سے ہارنا ٹیم میں گروپنگ کے حوالے سے خبریں شیب ملک ایشو پاکستان کا سمی فائنل میں پہنچنے کے حوالے سے محمد عفیز بھی میدان میں آگئے تازہ انٹریو میں محمد عفیز نے کیا کہا آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں بس آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دے گئے قومی ٹیم کے تجربہ کار بلے بعد محمد عفیز کا کہنا ہے کہ ورلک کپ میں بارت سے ہار کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا کسی اور کو ہے لندن میں پریکٹس سیشن کے بعد میڈیا نماندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عفیز کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دن بہت زیادہ مایوس کن اور تکلیف دیتے لیکن اب بطورے ٹیم اگلے چیننج کی تیاری کر رہے ہیں محمد عفیز کا کہنا تھا کہ ٹویٹ دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جا سکتے بارت کے خلاف ٹوچ جیت کر فلنگ کا فیصلہ ٹیم کا مشترکہ تھا لیکن ہم نے اچھی بولنگ نہیں کی ایک سوال کی جواب میں محمد عفیز نے کہا ہے کہ ہم بطورے ٹیم اچھا نہیں کیلے بری پرفامس کا ذمہ دار ہر کوئی ہے محمد عفیز نے کہا ہے کہ کوئی بھی کلالی شکست کیلئے میدان میں نہیں اترتا اور بارت سے ہار کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا کسی اور کو ہے لیکن کلالیوں پر ذاتی حملے کرنا ٹیک نہیں ہے شعب ملک سے متعلق سوال پر محمد عفیز نے کہا ہے کہ میں ہوں یا شعب ملک سب ٹیم کی بہتری کے لیے کلتے ہیں شعب ملک خراب کار کردگی کے باوجود بھی مصبت انداز میں تیاری کر رہے ہیں محمد عفیز نے کہا ہے کہ پوائنٹ ٹیبل پر ٹیم کو نیچے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن ٹورنامیٹ میں اب بھی چانس باقی ہے آگے اچھی کرکٹ کلیں گے ٹیم میں گروپنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں قومی بلے باز نے کہا ہے کہ جب ہارتے ہیں تو گروپنگ کی باتیں کی جاتی ہیں ٹیم میں گروپنگ کا معاملہ فضول باتیں ہیں اور جب ٹیم جیت جاتی ہے تب کوئی گروپنگ کی بات نہیں کرتا تو دوستی ایتی محمد عفیز کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپڈیٹ کے مطالعے اپنی رائے کے اظہار کمٹس باکس میں ضرور دوں